مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے پسینہ آتا ہے اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے پسینے کو آئل کنٹرول نہیں ہوتا اور بعض لوگ جتنے بھی آپ کو نیچرل پروڈکٹ دی جائے آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم گھر میں ہی کیوں نہ بنا لیں تو گھر میں آپ کو سن سکرین سے بچنے کے لیے میں ایک چیز بتا رہی ہوں اس کا استعمال کیجئے آپ کو بہت فرق پڑے گا اس کے لیے آپ کو ارقی گلاب لینا ہے اچھا میں آپ کو ارقی گلاب کی پہچان بتاتی ہوں بیسے تو ہمارے ماشاءاللہ جالی بھائیوں نے جو یہ جالی کام کرتے ہیں انہوں نے اتی ترقی کر لیا کہ اب وہ وارٹر سولیبل اور آئل سولیبل ان کو پتہ چلی گیا ہے لیکن پھر بھی آپ ہے نا جب بھی وہ لے اپنا سن بلوک لے اس کو اچھی طریقے سے ہلا لیا کریں ہلانے کے بعد آپ دیکھیں گے اگر وہ اس میں انہوں نے کوئی ارقیات ڈالے ہوں گے نا تو وہ اوپر آ جائیں گے پارٹیکلز دیکھیں اس میں نہیں آرہے ہیں اس میں بلکل بھی نہیں آرہے کوئی پارٹیکل وہ جو ہلانے کے وہ آئے ہیں تھوڑی دے بعد بیٹھ جائے گا تو یہ بلکل کلیر ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے ورنہ ایک ایسے بابلز اوپر یہ تھے بابلز اس لیے آئے کہ میں نے اس کو ہلایا اور دیکھیں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں تھوڑی دے بعد یہ بھی غائب ہو جائے گی لیکن جو نقلی ہوگا اس میں تیل کی لیہر آ جائے گی اور کبھی بھی ایک اور بات یہ دیکھیں کہ قدرت نے پھولوں میں بہت خوشبو دیا لیکن جو پھول روز وارٹر ہوتا ہے اس میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کے روز وارٹر میں نیچے جالے بھی اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ اصلی ہے کیونکہ ہم ہم نیٹروپیٹ میں لکھتے ہیں کہ اگر جالا نظر آئے تو وہ دوا کا حصہ اس کو ہلا کے استعمال کر لیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ پھکی وغیرہ لیتے ہیں اس میں جالا نظر آئے تو اس کو ملا کے استعمال کریں اس کو ذرا طوی پر بھون لیا کریں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں آپ نے لینا ہے روز وارٹر ٹھیک ہے آپ نے روز وارٹر کتنا لینا ہے آپ نے روز وارٹر لینا ہے تقریبا تقریبا ایک کپ تو میں نے یہ لے لیا 50-50 ml کے ہے تو دو لے لیا تو 100 ml ہو گیا اس پہ میں کیا کر رہی ہوں پالک کے پتے تقریبا 8 سے 10 پالک کے پتے ٹھیک ہے یہ ڈال رہی ہوں صحیح اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز کر رہی ہوں لیمو کے چھلکے یہ دیکھیں بڑا والا لائم لے کے صحیح ہے بڑا والا لائم لیا اس کے اوپر کا چھلکا اس میں ڈالوں گے ٹھیک ہے اس کا ایک پورے لائم کا اوپر کا جو چھلکا ہے وہ کیونکہ اس میں بڑا اچھا ایک آئل ہوتا ہے جو آپ کی آئل کو کنٹرول کرنے میں اور وائٹامین سی کانٹینٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی لئے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بنا کے آپ استعمال کر کے دیکھیں صحیح ہے اور کوشش کیجے گا کہ آپ کا لائم جو اندر کا نا وہ پرک نہ ہو مجھے بہت زیادہ پریکٹیس ہو گئی تو میں آرام سے کر رہی ہوں آپ لوگ پہلے تھوڑا سا دیکھیں کیجے گا اور یہ دیکھیں دیکھیں غرور اللہ کو پسند نہیں میں نے کہا اور میں نے پرک ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے آپ نے یہ پورا چھلکا ڈالا اب میرے عظیم ٹیم نے کیا کہ مجھے ایک لیمبو کا ٹوٹکا بتانا تھا چھلکے الگ انہوں نے کر دیئے اور لیمبو الگ وہ کر دیا ایسا نے کہ ہم اس کو یوس اسی میں کر لیتے ہیں اب میں اس کو پیس لیتا ہوں اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے پیسنا ہے ٹھیک ہے اچھا پیسنے پہ مجھے یاد آیا ویسے تو ہم اورتے بڑی چکی پیستی ہیں میری ایک بہن نے میرے پاس آکے کہ ڈاکٹر بلکی ساپ کا ایک ٹوٹکا میں پیس رہی تھی میرا گرائنڈر خراب ہو گیا اسی لیے میں ہمیشہ بولتی ہوں سخت چیزیں پہلے کوٹ لیا کریں سہیے پہلے اس کو کوٹیں پھر اس کو پیس لیں جو کٹائی کے بعد پیسائی ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے جیسے ہمارے امہ اببہ کرتے تھے بچپن میں اچھا انگریڈینٹس دوبارہ میں بتا دوں آٹھ سے دس پتے تھے پالک کے ایک لیمو کے پورا اوپر کا چھلکا لائم کا چھلکا تھا اور میں نے کیا کیا ارکے گلاب ہنڈرے مل لیا تو اس کو میں نے بہت ہی اچھی طریقے سے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد میں اس کو چھان لوں گی ٹھیک ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پیسنے کے بعد آپ نے چھاننا ہے یہ چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھاننے کے بعد اس کو سپری بوٹل میں بنا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اگر آپ کو کسی مطلب اس سے الرجی نہیں ہے تو آپ ٹی ٹری آئل بھی اس میں ڈال سکتے ٹی ٹری آئل ایسنشل آئل ڈال سکتے اگر آپ اس میں ایسنشل آئل ڈالیں گے تو کبھی بھی اس کو استعمال کریں اچھی طرح ہلا لیں اچھا یہ کتے دن چل سکتا ہے آپ فریج میں رکھ کر ایک سے دو ہفتے تک چلا سکتے کہ روز وارٹر میں اس کو انفیوز کیا گیا ہے تو روز وارٹر بھی نیچرل پریزرویٹیو ہوتا ہے تو آپ کو فریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ خستہ خراب تو نہیں ہو جائے ہاں آلبتہ آپ کے پالک پہ پانی نہیں ہونا چاہیے پالک جو ہے وہ آپ کا پانی والا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے دھویا اور فورن کر لیا تو پھر پانی مکس ہو جائے گا پالک کا اپنا پانی ہو لیکن پالک پہ پانی نہیں لگا تو ان چھوٹ چھوٹ چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ کی چیزیں اچھی بنیں گی اور انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ بھی پورے پورے ملیں گے اب یہ میں نے لیا سپری بارٹل اور اس سپری بارٹل میں میں یہ والا جو میں نے بنایا ہے یہ ڈال دوں گے تھوڑا سا اور بھی نکل آئے گا ہے تو بہت سارا ٹھیک ہے تو میں اس کو پورا بنا کے اچھا یہ جن کو پیگمنٹیشن رہتی ہے نا پریکلز ہوتے پیگمنٹیشن ہوتے ہیں آپ اس کو پڑھ لیجیے گا پالک کتنی اچھی چیز ہے اس کے لیے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے اچھا یہ خود تو ہرا ہے مگر یہ آپ کے سکن پہ ہرا رنگ نہیں چھوڑے گا صحیح ہے اچھا یہاں میرا منہ عزیفہ کر ہے میں تمہیں دوبارہ موڈل نہیں بناوں گی وہ بچارہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں ایسا نہیں کہ ڈاکٹر بلکیس دوبارہ میرے چہرے پہ لگا کر دکھائے تو میں یہ نہیں کروں گی میں تم پہ رہم کروں گی کیونکہ تم تھوڑے سے ایکٹیو اور کام کر رہے ہو میں یہ جو دو کیمرمن ہس رہے ہیں انہیں کو بلا کے ان پہ لگاؤں گی تاکہ ان کو پتہ چلے ہسنا کیا ہوتا ہے اینیہاو یہ بردی ہے اچھا یہ میں نے خود جان بجھ کے چھوڑا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو لگایا لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں اسی سے آپ کو سپری یہ دیکھیں ایک دو یہ کیا اب آپ کو کہیں سے بھی اگر یہ گرین لگ رہا ہے میرا ہاتھ تو یوز نہیں کیجئے گا اور جتنا اس کو تھنڈا کر کے استعمال کریں گے اتنا اس کا اچھا ریزرڈ ملتا ہے تو یہ ایک نیچرل سن ٹین ہوگی ہے لیکن یہ کیا کرے گا یہ دوپ سے تو آپ کو بچائے گا لیکن ہرگز آپ اس کو سویمنگ سویمرز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وارٹر سولیبل نہیں ہے مطلب وارٹر میں اگر آپ جائیں گے تو یہ وارٹر سولیبل ہے لیکن وارٹر میں یہ ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کو سنسکرین چاہی ہوگی جو آپ کو پانی میں جا کے وہ ڈیزولپ نہ ہو وہ لگا رہے تو اس کے علاوہ بہت اچھا گھر کا اچھا سا سن بلوک تیار ہو گیا آپ اس کو بنائیں سن ٹین کے لئے بہت اچھا آپ اس کو بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آج کے لئے یہ ویڈیو ہے اور آپ کی اتنی قوائریز آتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی تنقید بھی اچھی لگتا ہے تنقید تو میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک لیکن وہ بھی مجھے پسند ہے اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں میرے لئے دعائیں کرتے ہیں کوئی مجھے آپی جان لکھتا ہے کوئی مجھے بیٹی بناتا ہے کوئی مجھے بہن بناتا ہے آپ لوگوں سے مجھے اتنا پیار اتنے رشتے ملیں میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کا میں اللہ کا کرم اللہ کا احسان آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کا تہے دل سے شکریہ جو پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح میں امانداری سے ویڈیوز بنا کر آپ کے لئے بناوں گی اور ریسرچ کر کے اور چیزیں کر کے اور ہماری چیزیں آ رہی ہیں اور چیزیں آپ کو سکھاؤں گی اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ سیکھنا زندگی میں کوئی مشکل ہو اس کا حل چاہتے ہوں اور میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر بلکیز یا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو پلیز مجھے میسج کیجئے گا تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے مسائل کا حل کر سکوں لیکن خدارہ مجھے بلکی سیدھی سمجھ کے جو ہے نا جہاز مت مانگی کہوں میں نہیں دے سکتی آج کیلئے اتنا یہ لابس